سنگلدان سے بانی حال تک ٹکٹ کیا ہوگی اور سنگلدان سے بانی حال تک جو پہلی ٹرین جائے گی اس کا ٹائم کیا ہوگا یہ سب اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ ٹرین کب جائے گی ٹائمنگ کیا ہوگا اور قرائے کیا ہوگا ویڈیو پر بنے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جو زبیر اور آج میں بات کرنے والا ہوں ٹرین کے اوپر جو ٹرین سنگلدان سے سمر سمر سے ہوتے ہوئے کھڑی کھڑی سے ہوتے ہوئے بانی حال اور بانی حال سے ہوتے ہوئے سنگر کو جائے گی اور ٹرین کا ٹائم کیا ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ جو ٹرین جائے گی اس کی ٹائمنگ کیا رہے گی بلکل آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں ویڈیو پر بنے رہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی ضرور لیکن آپ کو پوری جانکاری نہیں رہے گی جی ہاں دوستو سننے کے لئے بلکل تیار رہے ہیں کہنے ہی والا ہوں فرسٹ ٹرین سنگلدان تو سرنگر جو ٹرین یہاں سے جائے گی اور پہلی ٹرین جو سنگلدان سے سرنگر جائے گی وہ جو ہے سنگلدان سے سات بج کر پچیس منٹ پر جائے گی جی ہاں آپ صحیح سنن رہے ہیں پہلی ٹرین سنگلدان سے سرنگر جو ہے سات بج کر پچیس منٹ پر جائے گی اور سات سات میں یہ بھی کہوں گا سمڈ سے سات بج کر چورتالیس منٹ پر جائے گی اور سمڈ سے آگے جو کھڑی ہے ریلویس ٹیشن کھڑی سے آٹ بجے وہ جائے گی یہاں پہلی ٹرین سات بج کر پچیس منٹ سے سنگلدان سے جائے گی سات بج کر چورتالیس منٹ پر سمڈ سے جائے گی اور کھڑی سے آٹ بجے جائے گی جی ہاں یہ ہے پہلی جو ٹرین ہے جو پہلی ٹرین جانے والی ہے اس کی یہ ٹائمنگ ہے آپ گوھر سے یاد رکھیں اور آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو اسی ٹائم پر جائے نمبر ایک نمبر دو سیکنڈ ٹرین جو دو نمبر پر ٹرین جائے گی وہ کب جائے گی اس کی ٹائمنگ کیا ہے آپ بھی سنیں سیکنڈ ٹرین سنگلدان سے دو بج کر بیس منٹ پر یعنی 2.20 پیم دو بج کر بیس منٹ پر جائے گی جی ہاں اور سمبر سے دو بج کر انتالیس منٹ سے اور کھڑی سے دو بج کر چھپن یعنی چھپپنجا منٹ پر جائے گی یہ تھا ٹرین جو یہاں سے صبح ٹرین جائے گی اس کی ٹائمنگ یہ ٹرین کی ٹائمنگ تھی جو آپ جائے گی یعنی یہاں سے جائے گی جو یہاں کی ٹائمنگ ہے یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا اب آپ یہ بھی سنیں کہ جب وہاں سے کسی کو آنا ہوگا جب کشمیر سے کسی کو سنگلدان آنا ہوگا تو اس کو کس ٹائمن پر نکلنا ہوگا آپ اس ویڈیو پر بنے رہے فرسٹ ٹرین سرین اگر تو سنگلدان یعنی سرین اگر سے سنگلدان جو ٹرین نکلے گی اس کی ٹائمنگ میں آپ کو بتانے والا ہوں انہیں سرین اگر سے 10 بچ کر 43 منٹ پر سرین اگر سے 10 بچ کر 43 منٹ پر جو ہے ٹرین نکلے گی وہ وہاں سے بانیہال اور بانیہال سے کھڑی کھڑی سے سنگلدان آئے گی اور سنگلدان پہنچے گی سرین اگر سے 10 بچ کر 43 منٹ سے ٹرین نکلے گی اور کھڑی سے ایک بچ کر ایک منٹ پر جو ہے ٹرین نکلے گی اور سمد سے ایک بچ کر بائیس منٹ پر جو ہے ٹرین نکلے گی اور وہی ٹرین سنگلدان میں پہنچے گی یہ پہلی ٹرین ہے جو دس بچ کر تالیس منٹ پر جو ہے سرنگر سے جو ہے کھڑی سمد سے ہوتے رہے سنگلدان پہنچے گی سینکنڈ ٹرین دوسری ٹرین جو ہے اس کی کیا ٹائمنگ ہے جو سرین اگر سے نکلے گی دوسری ٹرین سرین اگر سے تین بج کر اٹھتالیس منٹ پر نکلے گی جہاں آپ صحیح سن رہے ہیں دوسری ٹرین تین بج کر اٹھتالیس منٹ پر سرین اگر سے نکلے گی اور سرین اگر سے تین بج کر اٹھتالیس منٹ سے نکلے گی کھڑی میں کھڑی سے جو ہے چھے بچ کر سولہ منٹ سے نکلے گی اور کھڑی سے سمڑ اور سمڑ سے چھے بچ کر اکتیس منٹ سے نکلے گی اور سنگلدان وہ پہنچے گی یہ تھی ٹرین کی ٹائمنگ اور آپ جو ہے جاننا چاہتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کرایا کیا ہوگا وہ بھی آپ تک شیئر کرنے والا ہی ہو چلیے گئیز آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کی سنگلدان سے بانیحال تک کتنا کرایا ہوگا سنگلدان سے انتناگ تک کتنا کرایا ہوگا اور سنگلدان سے سرینگر تک کتنا کرایا ہوگا آپ ضرور سنیں انہیں سنگلدان سے بانیحال تک جو ہے آپ کو تیس روپے ہیں اور سنگلدان سے انتناگ تک جو کرایا ہے وہ ہے فورٹی فائو روپیز اور سنگلڈان سے سری نگر تک کا جو کرایا ہے وہ ہے سکستی روپیز آپ جان ہی چکے ہوں گے یہ نے سنگلڈان سے بنیحال تک جو ہے آپ کو تیس روپے ہیں اور سنگلڈان سے انتناگ تک جو ہے آپ کو پیشتالیس روپے دینے پڑیں گے اور سنگلڈان سے سری نگر تک آپ کو سٹھ روپے جو ہے کرایا دینا پڑے گا اچھی لگی آپ کو اگر اپنے بھائی کی ویڈیو اچھی لگی اپ ڈیٹ اچھی لگی تو ضرور شیئر کر دینا دوسرے بھائیوں تک پہنچانا وہ آپ کا کام ہے اور میں نے یہی مناصل سمجھا کہ بہت لوگ کنفیوز ہے اس چیز سے کہ کرایا کیا ہوگا ٹکٹ کتنی کی ہوگی اور ٹائمنگ کیا ہوگی آپ تک پورا شیئر کیا آپ بھی دوسروں تک شیئر کریں دیجئے اجازت خدا حافظ